موسیقی آپ میں یقین ہے توشا خانے کی گھڑی کا ایشو تو آپ نے اتنی بار سنا ہوگا اتنی بار سنا ہوگا کہ آپ کو ازور ہو چکا ہوگا لیکن اب میں ایک نیا سکینڈل جو عمران خان صاحب کے خلاف آ رہا ہے وہ بھی توشا خانہ سے ریلیٹڈ ہے آج کی وی لاغ میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ فیچر میں جو ایک نیا سکینڈل عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ آ رہا ہے وہ ہے کیا اور اس کا والیم کیا ہے اس کی مالیت کیا ہے اور وہ کس طرح اس کا گبن کیا گیا تھا کس طرح کتنے پیسے اس کے جمع کروائے گئے تھے اور اس کی ایکچول ویلیو کیا تھی وہ ہم آج کی وی لاغ میں آپ کو بتائیں گے لیکن اس طرف جانے سے پہلے آپ کو پھر گھڑی کا جو ایشو ہے وہ آپ کو دوبارہ بتاتے چلے جائیں کہ توشا خانہ ہوتا گیا جب بھی ہمارا کوئی وزیراعظم یا صدر ملک سے باہر دورے پہ جاتا ہے تو اسے وہاں توفے دیا جاتے ہیں اور یہ توفے عموما گلف سٹیٹ سے ملتے ہیں یورپ اور امریکہ اور اسٹر فار اسٹ کے کنٹریز میں توفے نہیں دیا جاتے ہیں تو وہ اس کاول نہیں ہوتے کہ کوئی شخص یا کوئی سربراہ انہیں اپنے گھر میں رکھے یا گھر سے باہر لے جائے یا اسے خریدنے کی کوشش کرے یہ صرف گلف سٹیٹس کا کمال ہے کہ وہ جب توفہ دیتے ہیں تو اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ توفہ لینے والا آدمی اس کے دل میں تھوڑا سا خیال آ جاتا ہے کہ اب اس کو ملک کے حوالے کرنے کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے یہ میری ذات کو توفہ دیا گیا تو میں اس کی ایک ویلیو لگوا کے تو اس کے پیسے جمع کروا دیتا ہوں اب یہ ویلیو کیسے لگتی ہے اور پھر توفوں کا فیصلہ کون کرتا ہے یہ بھی ایک دلچسف حقیقت ہے لیکن وہ سارے لوگوں کو شاید اس کے بارے میں پتا نہ ہو کہ جو بھی توفہ کسی سربراہ کو یا اس کے وفد میں شامل لوگوں کو ملتا ہے تو وہ کیبلنڈ ویجن کے انڈر ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کو توشہ خانہ کہتے ہیں تو وہ توفہ سیدھا اس سربراہ سے یا اس وفد سے ہوتا ہوا توشہ خانہ کے پاس سلا جاتا ہے اب توشہ خانہ جو ہے اس کے توفے کے بارے میں ایک ویلیو لگواتا ہے مارکیٹ سے اور انہوں نے اپنے وینڈرز رکھے ہوئے جو وینڈرز اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں یہ بیچیں گے تو ہم اتنے میں خرید لیں گے جب اس کی ایک ویلیو لگ جاتی ہے تو اس کے بعد جو سربراہ یا جس کو وہ توفہ ملا ہوتا ہے یا وفد میں شامل لوگوں کو اس کو یہ آفر کی جاتی ہے کہ آپ اس کا ٹوئنٹی پرسن یا ٹوئنٹی فائی پرسن ادا کر کے آپ یہ توفہ خرید سکتے ہیں پہلے یہ ٹوئنٹی پرسن تھا لیکن عمرہ خان صاحب نے جاتے جاتے ہیں اس کو ففٹی پرسن کر دیا تھا تو آپ فرض کریں کہ آپ کو کس جگہ گھڑی ملے توشہ خانہ کے پاس وہ گھڑی گئی اور توشہ خانہ جو کیبنٹ ڈویجن کے انڈر ہے وہاں پہ ایک افیسر ہے جس نے اس کی ویلیو لگوائی اب ویلیو ایک کروڑ روپے ہے تو آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ توفہ ایک کروڑ روپے کا ہے تو آپ پچاس لاکھ روپے جمع کروا کے ایک کروڑ روپے کا توفہ لے سکتے ہیں کیونکہ توفہ آپ کو ملا تھا اور اس سے پہلے کہا جاتا تھا کہ آپ بیس لاکھ روپے جمع کروا کے آپ ایک کروڑ روپے کا توفہ لے سکتے ہیں اب وہ جو توفہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا آپ کی ملکیت اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن حکومت پاکستانی یہ چاہتی ہے کہ اس کو مارکیٹ میں نہ بیچا جائے کیونکہ اس سے دوسرے ملک کی بدنامی ہوتی جنہوں نے توفہ دیا ہے اور آپ کی بھی بدنامی ہوتی برا لگتا ہے تو عمران خان صاحب کو جو گھڑی ملے جو پین ملا ایک نیکلس ملا وہ انہوں نے مارکیٹ میں بیچ دیا جو ظاہر ہے اب تو بڑا اوپن سیکرٹ ہے پوری دنیا کو پتا ہے ایک ہی گھڑی بنی تھی اس کے اندر خانہ کعبہ کی تصویر تھی اور اسے عمران خان صاحب نے بیگم صاحبہ کو دیا بیگم صاحبہ نے ایک آڈیو کے ذریعے جس سے پتا چلا وہ ظلفی بخاری کے حوالے کیا ظلفی بخاری صاحب نے اسے یہاں بیچا یا دبائی بیچا یہ نہیں پتا لیکن بہرحال توفہ کہیں جو کو بکتا ہوا وہ دبائی پہنچ گیا اور اس کے بعد جب گورنمنٹ ختم ہوئی نئی گورنمنٹ آئی تو یہ سکینڈل بنا اور اس میں عمران خان صاحب جواب نہیں دے سکے اور الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن نے انہیں ناہل کر دیا اب ان کا کیس جو عدالت میں چل رہا ہے یہ تو ایک کیس ہے اب اس کا ایک اپیسوڈ ٹو آ رہا ہے اور وہ ہیں دو ہار دو ہار دو جولری کے بڑے قیمتی ہار ہے ایک ہار ہے بی بی آل ایک کمپنی ہے وہ اسی کمپنی ہے جیسے بلگاری کہتے ہیں اور اس کا ایک ہار ہے اور دوسرا اسی طرح گراف کمپنی کا جس نے گھڑی بنائی تھی اس کا یہ ہار ہے یہ دونوں سیٹ جو ہیں اس کی جب ویلیو لگائی گئی ہے تو وہ چھے ارو روپے ہے چھے ارو روپے اس کی ویلیو مارکیٹ میں کیونکہ یہ چیزیں بڑی ایکسلوسیو ہوتی ہیں یہ ظاہر ہے کبھی کبھی بنتی ہیں اور کوئی ایک آدھ پیس بنتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک آدھ ہی شخص کو دیا جاتا ہے تو یہ بہت ہی قیمتی دونوں ہار تھے اور یہ ہار ظاہر ہے کسی گلف سٹیٹ سے عمران خان صاحب کو یا عمران صاحب کی فیملی کو ہی ملے اور اس کے بعد توشہ خانہ میں چلے گئے اور توشہ خانہ میں جب اس کی ویلیو لگوائی گئی اس وقت تو وہ تین کروڑ روپے بنی اور اب وہ عمران خان صاحب کیونکہ قانون بلد چکے تھے اب ففٹی پرسنوز کا ادا کرنا تھا تو عمران خان صاحب یا ان کی فیملی نے تین کروڑ روپے کا توفہ ڈیڑھ کروڑ روپے جمع کروا کے حاصل کر لیا جبکہ اس کی ایکچول جو ویلیو ہے وہ چھے ارو روپے ہے اب چھے ارو روپے کی اگر ویلیو کے دو ہار ہیں تو اس کا توشہ خانہ کے نئے قانون کے مطابق اس کا تین ارو روپے ادا کرنا چاہیے تھا لیکن تین ارو روپے ادا کرنے کے باعث بجائے صرف ڈیڑھ کروڑ روپے جمع کروایا گیا جو اب تک کی انویسٹیگیشن ہے تو یہ اب ایک اپیسوڈ ٹو ہے جو ظاہر ہے گھڑی سے زیادہ خوفناک ہے جس کی ویلیو بھی ساری قوم کے سامنے رکھی جائے گی اور اس ویلیو کا باقیدہ انٹرنیشن مارکیٹ سے اس کا تقمینہ لگایا گیا تو ایک نیا سکینڈل ہے جو امران خان صاحب کا انقریب آنے والا ہے اور میرا خیال ہے یہ گھڑی کے سکینڈل کو پیچھے چھوڑ دے گا اور ایک نیا تیلکہ مچا دے گا اب سوال یہ ہے کہ امران خان صاحب اتنے تیلکہ خیز قسم کے تحفے کیوں لیتے رہے اور کیوں وہ اپنے پاس جمع کرتے رہے اور کیوں انہوں نے امبار لگایا اب یہ بار بار ان سے پوچھا جائے گا میرا خیال یہ ہے کہ امران خان صاحب اس معاملے میں بے گناہ ہے میں ایکچولی یہ سمجھتا ہوں کہ امران خان صاحب واقعی اس معاملے میں بے گناہ ہے دیکھیں امران خان صاحب میں چار سو غلطیاں ہو سکتی ہیں وہ بہت زیادہ بول جاتے ہیں وہ سنگل ٹرائک مائنڈڈ ہیں وہ صرف اپنا سوچتے ہیں ملک کے بارے میں نہیں سوچتے وہ ملک کو نقصان پنچانی کی کوشش کرتے ہیں وہ زدییں ساری چیزیں بجاہ ہیں لیکن جہاں تک توفوں کا ایشو ہے اس میں مجھے امران خان صاحب بے گناہ لگتا ہے اب سوال یہ ہے کہ امران خان صاحب بے گناہ کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امران خان صاحب کو جو بھی توفے ملتے تھے یہ توفے یا اپنی فیملی کو دے دیتے تھے یا اپنے دوستوں کے حوالے کر دیتے تھے اور یہ دوست ہی ان کے توفے بیچتے رہے ہیں یا پھر ان کی فیملی کے لوگ جو ہیں توفوں کو بیچتے رہے ہیں اور ایک جگہ پہ بلکہ اپنے دوستوں کی ایک محفل میں امران خان صاحب نے یہ بھی اس چیز کا بھی اطراف کیا تھا اور اس میں کچھ جنرلسٹ بھی شامل تھے امران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جب گھڑی بکی تھی تو مجھے چار مہینے بعد پسا چلا کے میری گھڑی بک گئے تو اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہ تحائف جو تھے کس کے پاس گئے اور کس نے ان کو بیچا اور الٹی میٹلی جو بینی فیشری ہے وہ کوئی اور ہے لیکن یہ سارا ملبہ جو امران خان صاحب کے اوپر گر گیا تو مجھے بعض اوقات امران خان اس معاملے میں مظلوم بھی لگتے ہیں اور یہ محسوس بھی ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم بڑا ہو رہا ہے لیکن اب ظاہر ہے آپ اگر وزیر اعظم تھے تو آپ کا یہ فرض بنتا تھا کہ آپ چیزوں کا خیال رکھتے آپ اپنی فیملی پر بھی نظر رکھتے اور ان سب کو بھی سمجھاتے کہ بھائی یہ جو قوم کے اساسے ہیں ان کو اس طرح ریوڑیوں کی طرح نہیں بیچنا چاہیے تو وہ ریوڑیوں کی طرح بکتے رہے اب یہاں پہ ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کیا امران خان صاحب کو ان ساری چیزوں سے الگ کر دینا چاہیے کیا انہیں معاف کر دینا چاہیے میرے خیال ہے معافی تو ممکن نہیں ہے کیونکہ جب آپ بار بار پچھل لوگوں کو چور کہتے رہے ڈاکو کہتے رہے آپ نے توشہ خانے کا ایشو بھی اٹھایا آپ نے کہا کہ زرداری صاحب گاڑی لے گئے میاں نوازی صاحب گاڑی لے گئے فلان فلان چیز لے گیا فلان فلان چیز لے گیا اور اس وقت آپ یہ کہتے رہے کہ یہ تمہارے باپ کا مال تھا تو اب جب آپ کی باری آئی تو آپ کے اوپر بھی وہی جرم ثابت ہوا تو اب ظاہر ہے آپ کو سزا تو اس کی ملے گی لیکن اگلی بار اگر امران خان صاحب پرائیم ایشٹر بنتے ہیں تو میرا خیال ہونے چاہیے کہ ہر چیز کو ٹرانسپینٹ کرتے ہیں ان بلیک ان وائٹ لے آئے ہیں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ان کی فیملی وہ لے اسے مارکٹ میں بیچے اور الٹی میڈلی نقصان امران خان صاحب کو ہو اور امران خان صاحب کو اس سارے معاملے میں نقصان ہوا ہے یہاں پہ امران خان صاحب کو میں ایک اور چیز بھی یاد کروانا چاہوں گا کہ جنرل آسم منیر صاحب جب ڈی جی آئیس آئی تھے تو ان کے ساتھ جو پہلا ایشو امران خان صاحب کو ہوا تھا وہ انہی چیزوں پر ہوا تھا انہوں نے امران خان صاحب کو یہی بتایا تھا کہ آپ کی فیملی تحائی وصول کر رہی ہے جس کا نقصان آپ کو ہوگا اور اس وقت اگر امران خان صاحب اس وارننگ کو سیریس لے لیتے ہیں اور اپنی فیملی پر نظر رکھتے ہیں سب کو یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی سے توفہ نہیں لے گا اور اگر کسی نے توفہ لیا تو میں اسے واپس بھی کراؤں گا اور پھر میں اسے سزا بھی دوں گا تو یہ ایشو یہاں تک نہ پہنچتا لیکن اس وقت کیوں کہ آپ نے جو پہلی پہلا علارم بچا جب پہلی گھنٹی بجی تو آپ نے اس کو اگنور کر دیا اور اپنے خلاف سادش قرار دے دیا اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ آج آپ بار بار توشہ خانے میں پھس رہے ہیں پہلے گھڑی کا ایشو تھا اب یہ جو زیورات کے دو ڈبے باہر نکل رہے ہیں یہ بھی آپ کے گلے پڑھیں گے غزہ میرا خیال یہ ہے کہ صرف امران خان صاحب نہیں بلکہ ہر وہ شخص جو اقتدار کے اندر آتا ہے اسے اپنی فیملی پر بھی نظر رکھنی چاہیے اسے اپنے دوستوں بھی نظر رکھنی چاہیے اور اسے اپنی ہر چیز کو کلیر رکھنا چاہیے اپنی چار پائی کے نیچے اسے ڈانگ پھیرتے رہنا چاہیے اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر الٹی میٹلی یہی نتیجہ نکلے گا جس کا امران خان صاحب اس سے شکار ہو رہے ہیں لہذا اب آپ ایک اگلے سکینڈل کا انتظار کریں کہ جس میں دو زیورات کی ڈبے بھی نکل آئے ہیں اور ان کی جو ویلیو بیان کی جا رہی ہے وہ چھے ارب روپے کی جا رہی ہے اور اگر سکہ راجع الوقت اور موجودہ قانون کے مطابق اگر اس کی پرائس وصول کی جائے تو امران خان صاحب کو تین ارب روپے جمع کروانے پڑیں گے جو ظاہر ہے امران خان صاحب نہیں کروا سکیں